اسلام علیکم فرینز نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے لاکھوں کا لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ائرپورٹ نے نئے قانون و ضوابط جاری کر دیئے ہیں اگر آپ ان قوائد و ضوابط کو غور سے سن لیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو آف لوڈ ہونے سے بھی بچ جائیں گے دوسرا آپ کا لاکھوں کا نقصان نہیں ہوگا مسافروں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی مسافر اپنے پاس فیک ڈاکومنٹ مت رکھے کسی بھی طرح کا ڈاکومنٹ اگر آپ کے پاس فیک ہوا تو آپ کو فوری طور پر ائر لائن سے آف لوڈ کر دیا جائے گا اور مسافروں کو غیر قانونی اشیاں بھی ساتھ لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر نسوار سگرٹ ان پر بھی پبندی لگا دی گئی ہے ائرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امیگریشن والے ایف آئیے والے جب بھی کسی سے کوسچن پوچھتے ہیں کہ آپ بیرون ملک میں لینے کیا جا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم بیرون ملک میں لینے کیا جا رہے ہیں ایف آئیے والے کہتے ہیں کہ وہ صحیح درہ سے سوالوں کے جواب ہی نہیں دے پاتے بلکہ خموش رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک بندے کا ویزر ویزا ہے ان کو امیگریشن والے پوچھتے ہیں میں ایک دفعہ گیا تھا ایک ملک میں زیارات کا ویزا لے کر میں گیا تھا تو امیگریشن والوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کس لیے جا رہے ہو میں نے کہا زیارات کے لیے یہ تو کوسچن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کس شہر میں کون سی زیارات کرنے جا رہے ہو تو وہاں پہ میں نے ایک مجھے تو پتہ نہیں تھا ایک دوست نے اور گوگل سے میں نے سرچ کیا ہوا تھا کہ دو تین بڑی بڑی زیارات میں نے دیکھی ہوئی تھی اس شہر میں یہ زیارات اس میں یہ تو میں نے وہ نام لیے تو بچ گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی سرچنگ کر کے جایا کہنے جس بھی کنٹری کے لیے جائیں یہ نہ ہو کہ آپ کا ویزا بھی لگے ٹکٹ بھی لگے لیکن ائرپورٹ پہ جا کے اپنا کام خراب کر بھی لہٰذا آپ خود کو ایک تو جیلی ایجنٹوں سے بچائیں محفوظ رکھیں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو وقت کا اور پیسوں کا فردہ آپ نے جاننے کے لیے ایلیر ساکیب یوٹیب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل کر لیں نماز قائم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قصرص درود پاک اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کریں اجازت دے بہت شکریہ اللہ